نمازکار کمورٹی راؤنڈ اپ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ونیشہ گپتہ اور کمورٹیز بازار میں آج خاصا ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے برینٹ میں کل کی پچیس پرسن کی زوردار بڑھت کے بعد آج ایم سی ایکس پر کچھے دل تل کے دام چودہ پرسن تک چڑے ہیں سعودی عرب اور روس کے ادپادن میں کٹوٹی کرنے کی سمبھاونا سے کچھے تل میں تیزی آئی ہے وہیں دنیا بھر میں کرونا سنکر بڑھنے سے سونے میں بھی خریداری ہے ایم سی ایکس پر سونے کے دام چوالیس ہزار کے قریب ہیں ایگری کمورٹیز کی اگر بات کریں تو ملیشیا سے ملے کمزور سنکیتوں کے قارن پاوم تیل میں ڈھائی پرسن کی گراوٹ ہے اس کے ساتھ ہی سویا بین، سویا تیل اور چنہ میں بھی آج منافع وصولی کا دور ہے آگے کمورٹی مارکٹس میں کس طرح کی رن نیتی بنانی چاہیے اسی پر بات کرنے کے لیے ہم یہاں پر اپنے گیس کو جوڑیں گے کمورٹی گروپ کے روی دیوڑا، ایکسس سیکیورٹیز کے سنیل کٹکے اور ٹریفیکٹا کنسلٹنٹس کے سکرط ویجے کر آپ سبی کا کارکرم میں سواغت ہے سب سے پہلے سکرط آپ سے جاننا چاہیں گے جو کچھے تیل میں اتنی زیادہ اٹھا پٹک دیکھنے کو ملی ہے ہم نے ایکچلی پچھلے پندرہ بیس دن میں کافی ریکارڈز یہاں پر بنتے ہوئے دیکھے ہیں کل کی جو پچیس پرسن کی بڑت دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد یہاں پر منافع وصولی ہے آپ کیا کہیں گے سکرط کیا کرنا چاہیے یہاں پر ان سطروں پر اب آگے کیا فنڈامنٹلز آپ دیکھنا چاہیں گے سکرط تو یہاں پر پھر سے جوڑنے کی کوچش کریں گے لیکن سنیل آپ سے جاننا چاہیں گے اس آف ناؤ ان کرنٹ لیولز پر جس طرح کی مومنٹس ہم نے کچھے تیل میں آتے ہوئے دیکھی ہیں یہاں سے اب فنڈامنٹلز کیا واج کیے جائیں اور پرائیسز کو لے کے کیا ویو بن رہا ہے سنیل آپ کو میری آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے ہلو جی ہاں جی تو جو کرنٹ فنڈامنٹلز ہے کروڈ میں سعودی عربیہ اور رشیہ کا جو آنے والے سامنے میں باتشیت ہوگا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کیا کیسے یہ پروڈکشن کٹ پہ کیا اگریمنٹ کریں گے بیٹیز رشن فرنٹ پہ میرے خیال سے یہ کنفرمیشن آیا کہ ہم نے ایسا کچھ بات ہی نہیں کیا ہے ویرین ہم نے کل دیکھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا کہ رشیہ اور سعودی عربیہ ایک لیول تک بات نیگوشیٹ کر سکتے ہیں پروڈکشن کٹ کو لے کے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امیڈیٹلی بیس پرسنٹ تک کا اوچھال بھی ہم کو دیکھنے کو مل گیا تو آنے والے سمائے میں اگر ہم دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ باتم پرائیسز ہیں تو کوئی بھی پوزیٹیو نیوز جو ہے کروڈ آئیل میں ہم کو آنے والے سمائے میں تھوڑا ایک اوچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے تو برینٹ کروڈ اگر ہم دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ 32 ڈالر تک کا ایک رینج جو ہے چھو سکتا ہے ہمیں لگ رہا ہے اور ڈومیسٹک مارکت میں مجھے لگتا ہے کہ کروڈ آئل کے پرائیسز پر سے 2000 کے رینج میں ہم کو دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پر نیوٹم میں کیا رینج بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ اب یہاں پر MCX 5 بجے تک کاروبار کرتا ہے انتراشر بازاروں میں بہت زیادہ والٹلٹی ہے ہفتے کا آخری دن ہے اگلے ہفتے بھی ہم کافی ٹرنکیٹڈ ویک یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو کیا کسی کو سنیل پوزیشنل کالز لینی چاہیے کوشیسلی ٹریڈ کرنا چاہیے یا صرف ڈے کالز کے ساتھ کام کریں انویسٹرز اس ماحول میں اب کیسے کام کریں کیونکہ مارکت ابھی صبح 9 بجے سے لکے پانچ بجے بند ہو رہی ہے تو US مارکت کا پورا جو اپ دیت ہے وہ ہم بس آؤٹ کر رہے ہیں ابھی 14 اپریل تک کیونکہ US مارکت میں ہم پارٹسپیٹ نہیں کر پاتے ہیں شام میں تو مجھے لگتا ہے کہ دے ٹریڈنگ پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور اگر انٹر دے ٹریڈ کی بات کریں تو جو کروڈ اوئل ہے اٹھرہ سو کے رینج میں اگر ملتا ہے تو بائی کرنا چاہیے ساترہ سو تیس کے لیویل میں سٹاپ لوس میڈین کر کے انیس سو پچاس سے لے کے دو ہزار تک کا رینج جو ہے ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ پوزیٹیو نیوز کو لے کے کیری آور جتنا ہو سکے اتنا آوائیڈ کرنا چاہیے بکرز نیو سنسیٹیو ہے اور کورونا کا ایمپیکٹ گلوبل لیویل پہ ابھی بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک دم سے صدار آنے کا ہے تو ایک ہی پوزیٹیو نیوز کے بیسس پہ مجھے لگتا ہے کہ پوزیشنل ویو لے کے چلنا تھوڑا رسکی بن سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دی ٹریڈنگ میں زیادہ مجھے لگتا ہے کہ سیفر آپشن دیکھنے کو مل سکتا ہے Absolutely جس طرح سے دن با دن کی یہاں پر conversations نکل کے آ رہے ہیں جس طرح سے US Trump نے کل US President نے کل بات کری اور اس کے بعد جو ہم نے statement سعودی ریبیا اور رشیا سے آتے ہوئے دیکھی ہیں ان سبھی کا impact یہاں پر prices میں ہے سکرت اب ہمارے ساتھ فون لائن پر ہے سکرت میں آپ سے وہی سوال پوچھ رہی تھی کہ اب یہاں سے major fundamental آپ کیا watch کرنا چاہیں گے اور آگے بھاؤں کو لے کے آپ کا کیا view ہے major fundamental تو یہ ہے کہ the supply situation has to normalize کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے جس سے سعودی اپنا supply control میں لائے گا تھوڑا تو کم کرے گا سب لوگ control میں آئیں گے یہ جو آج کا جو situation ہے it is what is known as a stretch situation ابھی یہاں سے پھر سے مجھے تو ڈاؤن سیڈ زیادہ نہیں دیکھ رہا ہے فرانکلی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ day trading میں ہی رہنا چاہیے ان کو کرنا ہے مگر اگر strategic trading کرنا ہے تو long dated calls کریدو یا تو crew کرید کے بیٹھو یعنی day trade یہاں پر کرنا چاہیے اور اگر longer term کے لئے کاروبار کرنا ہے تو یہاں پر آپ longs کرید کے بیٹھ سکتے ہیں options میں یہاں پر کاروبار بہتر ہوگا لیکن آپ کو بتا دیں کہ US president نے کل ضرور کہا کہ Saudi Arabia اور Russia یہاں پر output میں کٹوٹی کریں گے لیکن دونوں دیشوں کی طرف سے ہم نے کوئی یہاں پر سہمتی آتے ہوئے نہیں دیکھی ہے Russia نے کہا کہ وہ output بڑھائیں گے نہیں کم کریں گے ایسا انہوں نے نہیں بولا اور Saudi Arabia نے اپنے allies کی یہاں پر میٹنگ بلائی ہے لیکن یہ میٹنگ بھی کب ہے کس دن پہ ہے کس سمائے پہ ہے کس آٹپوٹ کٹوٹی ہوگی کیسے اس کا distribution ہوگا کیا US Mexico Canada جیسی countries اس آٹپوٹ کٹوٹی کا part ہوں گی ان سب developments کی فیلحال بازار انتظار کرے گا اور جب تک یہ نہیں آتا تب تک ہم prices میں اسی طرح کی volatility بنتا ہوا دیکھیں گے سکرط اگلا ہفتہ truncated ہے کیا لگتا ہے آپ کس طرح سے یہاں پر positions ہونی چاہیے اور آگے جا کے کیا US president کچھ کہیں گے وہ زیادہ importance کا ہوگا یا پھر ہم سعودی اور رشیہ کی طرف سے سعودی کچھ کر سکتے ہے کہ سپلائے کم کرنے کا جو انٹینشن ہے تو صرف وہ کر سکتے کیونکہ امریکی سورسز نے بولا کہ ہم کسی کو بول نہیں سکتے ایو ایس میں کہ اپنا پروڈکشن کم کرو تو the امریکن پیپل will not join hands with اپی کلاس جی اگر کافی historical ہوگا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے لیکن جس طرح کہ بازار تو ہو نہیں سکتی ہے because they will be governed by monopolies and destructive trade practices تو انہیں charter will not allow to do that جی ہا لیکن آج US President کی US Oil Executives کے ساتھ میٹنگ ہے اس میں کیا کچھ نکل کے آتا ہے اس کا اثر بھی ہم کچھ تیل میں بنتا ہوا دیکھیں گے تو clearly یہ ایک developing story ہے کہ ایسی statement کہاں سے نکل کے آتی ہے اس کا impact یہاں پر کچھ تیل پر رہے گا سکرد بہت شکریہ ہمارے ساتھ سمجھ جوڑنے کے لئے لیکن صرف کچھ تیل میں نہیں ہم نے سونے چاندی میں بھی یہاں پر ہلکی سی بڑت بنتے ہوئے دیکھی ہے جو سیف ہیون خریداری ہے وہ یہاں پر سونے چاندی میں نظر آئی ہے سونے میں بھارتی بازاروں میں کاریب ڈیڑھ پرسن کے ساتھ یہاں پر کاروبار ہے چاندی میں تھوڑی سی ستھرت دیکھ نے کو ملی ہے یہاں پر سنیل آپ کو کیا لگتا ہے پریشیس میٹلز میں کس طرح کاروبار رہنا چاہیے پریشیس میٹلز میں ہم بات کرتے ہیں تو فنڈمنٹلز جو ہے مطلب سٹرانگ ہے گولڈ اور سلور میں گولڈ کو دیکھا گرتے ہوئے اور امیدیٹ ہم نے ہوتے دیکھا کیونکہ فنڈمنٹلز جو ہیں سرانگ ہیں کیونکہ لانگ تم ایلز ابھی بھی لویس پہ ہے سارے سنٹرل بانک میں انٹر سٹیٹ سٹیٹ پہ رکھا ہوا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو کرونا کا امپیکٹ بھی ہی ایکویٹی دولار کے رینج میں جب تھا تو ایسینت ریٹرن تو اوورال فنڈمنٹلز جو ہے بہت ہی سٹرانگ ہے گولڈ سلور کے لیے اور مجھے لگتا ہے انفیکٹ میں بولوں گا کی بولین میں زیادہ گولڈ میں ہم کو تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے جو بائی آن ڈیپس کی سٹیٹیجی ہی دیکھنے کو مل سکتی ہیں اوورال فنڈمنٹل سیناریو یعنی چوالیس زار کے لیولز یہاں پر واپس شاید سونے میں بنتے ہوئے نظر آئیں گے سنیل آپ کا view ہم یہاں پر میٹلز پہ بھی لینا چاہیں گے کیونکہ یہاں پر ہلکی سی خریداری شہنگ گائے مارکٹس میں دیکھنے کو ملی تھی چائنیز ڈیٹا یہاں پر بہتر آیا ہے اس کے علاوہ بازار میں جس طرح کچھے تل میں بڑھت ہے جو ایکوٹی مارکٹس میں مکس ریاکشن تھا اس کا کچھ فائدہ ہم نے کچھ ایک میٹلز میں آتا ہوا دیکھا ہے کچھ چائنیز ملی ملی کچھ چائنیز ملی رہا ہے اندسٹریل کنزمشن ہوگی بہت دیکھنے کو مل رہا ہے اس جیسی ہمیں کچھ بہت دیکھ ملی جو 340 کے رینج میں دیکھ 380 کے رینج میں آیا ہے اور نیکل مجھے لگتا ہے کہ 800 کے رینج سے 870 کے رینج میں ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایک پول بیک جو ہے چائنہ کے بیک آنے کے تھوڑے پوزیٹیو سنتیمنٹ کے وجہ سے ہمیں تھوڑا اور ایمپرویمنٹ کوپر کے پرائس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ چار سو کے رینج تک ایک بار دیکھنے کو مل سکتا ہے تو 850 کا stop loss مینٹین کر کے اگر اس لیول پہ بائنگ لینا بنتا ہے نکل میں بھی کچھ خریداری کے موقع یہاں پر کمورٹیز میں نکلتے ہوئے کچھے تیل میں سونے میں اور کپر اور نکل میں یہاں پر خریداری کر کے آپ کاروبار کر سکتے ہیں سنیل بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اسی کے ساتھ لیں بریک یہ تو بات ہوئی نون آگری کی لیکن آگری کلچر کمورٹیز پر نظر رکھیں گے اس چھوٹے سے بریک کے